اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فیڈنس کی ایک اگر آپ کو اپنے کسی بھی Android Mod for Synapse ٹیٹنگ مل رہا ہے ایس ڈیوب بول کا تو یہ ایس ڈیوب بول سیٹنگ کیا ہوتا اور آپ اس کو آن کر کے اس کا یوٹ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں چلیئے ویڈیو سرو کرتے ہیں تو دوستو دیکھئے is کے لیے آپ کو اپنے Android Påon کی سیٹنگ میں جانا ہے اگر آپ کا ون پلس کا فون ہے تو اس سیٹنگ میں آ کر نیچ آنے پر ایڈیسنل سیٹنگ یا دوستہ سیسٹم سیٹنگ کا اپسن مل جاگا تو ایڈیسنل سیٹنگ یا سیسٹم سیٹنگ جو بھی اپسن ملے گا اس پر آپ کلک کریے گا اور تو اس میں نیچ آنے پر ایڈیسنل سیٹنگ پر دینا کلک کر لیکن دیکھیں اگر آپ کا کوئی دوسرا کمپنی کا موبائل ہوگا ریال می یا اوپو کا تو اس میں دیکھیں اس طریقے سے دوستو یہ اپسن نہیں ملے گا اس میں کچھ دوسری طریقے سے بھی مل سکتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سیٹنگ کے مین پیج پر آ کر آپ کو آنا ہے سب سے اوپر ایک سرچ کا اپسن مل گا سرچ پر آپ کلک کریے گا اور وہاں پر آپ کو دوستو ٹائپ کر دینا ہوگا ایسیسٹی بول تو آپ جیسے ہیں دوستو ایسیسٹی بول وہاں پر دوستو دیں گے ٹائپ کر تو دیکھیں آپ کے سامنے ایسیسٹی بول کا سیٹنگ آ جائے گا تو ایسیسٹی بول پر کلک کریے گا اور پھر ایسیسٹی بول کا سیٹنگ آن کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیجئے گا تو یہ آن ہو جائے گا اب یہ جیسے ہی آن ہوگا تو سائیڈ میں دیکھیں ایک آ جائے گا دوستو ایک آ جائے گا دوستو وائٹ بول جس کو کی ایسیسٹی بول بھی کھا جاتا ہے تو آپ اس بول کی مدد سے بہت سے فیچر کو دوستو جو ہے آپ دوستو بلکل آسان طریقے سے یوج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں دوستو ایس ایش ٹی بول آپ دوستو دو اپسن کو چوچ کر کے یوج کر سکتے ہیں اس میں ایک اپسن ہوگا دوستو ٹیپ مینو کا اور گیشچر موسن کا تو دیکھئے اگر آپ کے فون میں ٹیپ مینو یہاں پر سیلیکٹ رہے گا تو دوستو جب آپ اس بول پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پانچ اپسن آ جائے گا دوستو دوستو آپ کے سامنے جائے گا بیک بٹن اور دوستو سکرین سوٹ لینے کا یہاں پر کچی کا اپسن آئے گا اور یہ آ جائے گا ٹاسک بٹن اور یہاں آ جائے گا تالہ کا ایکن اور یہاں آ جائے گا دوستو ہوم بٹن تو دیکھئے اگر آپ بیک بٹن پر کلک کریں گے تو آپ ہو جائیں گے بیک یہاں دوستو کچی پر کلک کریں گے تو سکرین سوٹ ہو جائے گا اور دیکھئے اگر آپ اس ٹاسک بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا task bar کا app کھل جائے گا اور دیکھئے اگر آپ یہاں تالہ پر کلک کر دیں گے تو آپ کا mobile کا screen دوستو ہو جائے گا lock اور دوستو دیکھئے اگر آپ یہاں home button پر کلک کر دیں گے تو آپ direct home screen پر آ جائیں گے تو دوستو پہلا طریقہ ہو گیا یہ sht ball کو دوستو یوج کرنے کا اگر آپ یہاں tap menu کو select رکھیں گے تو اور دوستو دیکھئے دوسری طریقے سے کیسے یوج کریں گے دوسری طریقے میں آپ کو ایک option میں جائے گا gesture operation کا gesture operation کو اگر آپ select کر دیں گے تو دوستو دیکھئے اس کو select کر دیں گے تو آپ کے سامنے تین option use کرنے کا آئے گا tap double tap اور tap and hold مطلبہ دوستو اس ball پر دوستو single tap کر کے کوئی option کوئی option دوستو use کر سکتے ہیں یا double tap کر کے یا اس پر finger کو دبا کر دیکھئے اس میں تین option ہے tap کا تو دیکھئے tap پر کلک کرنا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں کہ جب میں اس پر single tap کروں تو ہمارے سامنے وہی option آ جائے تو اس option کو آپ کو یہاں پر دینا ہے select کر دوستو جب ہم اس button پر single tap کریں تو ہمارے phone میں screen shot ہو جائے تو دیکھئے ہم یہاں take a screen shot پر click کر دیں گے اب دوستو دیکھئے جیسے ہم اس پر single tap کریں گے تو screen shot ہو جائے گا اسی طرح کے سے اگر ہم دوستو tap میں دیں گے یہاں پر lock screen select کر تو دیکھئے single tap کریں گے تو screen ہو جائے گا lock تو دوستو آپ جو ہے دوستو tap میں جو بھی option select کر دیں گے تو single tap کرنے پر وہی option کام کرے گا اور پھر یہاں پر double tap مطلب جب آپ اس پر دو بار click کریں تو کیا option open ہونا چاہیے تو وہ آپ یہاں پر double tap پر click کر کے choose کر سکتے ہیں جیسے دیکھئے میں double tap میں select کر دیتا ہوں notification drawer تو دوستو دیکھئے جب ہم اس پر double tap کریں گے تو ہمارا notification drawer نیچے آ جائے گا اسی طرح سے دیکھئے اگر ہم یہاں select کر دیں گے دوستو دوستو home screen تو دیکھئے ہم جب اس پر double tap کریں گے تو home screen پر جائیں گے تو دوستو جو آپ چاہتے ہیں کہ double tap کرنے پر option use ہو وہ آپ یہاں پر select لیجے گا کر اور touch and hold اس پر کچھ دیر finger کو دبا کر رکھیں تو کیا option open ہونا چاہیے تو وہ آپ یہاں touch and hold پر click کر کے choose کر سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس پر دوستو button کو دبا کر رکھوں تو ہمارا phone back ہو جائے تو دیکھئے ہم یہاں select کر دیں گے go back اب دیکھئے جب ہم اس پر کچھ دیر finger کو دبا کر رکھیں گے تو ہمارا phone ہو جائے گا اور دوستو دیکھئے اسی طرح کے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوستو سکرین سوٹ ہو جائے tap and hold کرنے پر تو take a screenshot دیں گے select کر تو دیکھئے جب ہم اس button پر کچھ دیر finger کو دبا کر رکھیں گے تو screenshot ہو جائے گا تو دوستو آپ دوستو اس button پر tap کر کے کیا option open کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں tap click کر کے select دیجئے کر اور آپ اس پر دوستو دبل tap کر کے کیا option use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں double tap click کر کے دیجئے select کر اور آپ finger کو دوستو دبا کر رکھ کر کیا option open کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں touch and hold میں دیجئے select کر اس کے بعد نیچے ایک option ہے دوستو opacity کا اگر آپ اس opacity کو full رکھیں گے تو یہ جو assistive ball کا light ہے یہ دوستو بالکل دیکھے گا پورا full دیکھے گا اور اس کو کم کر دیں گے تو دیکھیں اس کا light کم ہو جائے گا fulling رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور یہاں ہے hide in full screen اگر آپ چاہتے ہیں کہ full screen میں یہ ball hide ہو جائے تب تو دوستو اس setting کو on رکھنا ہے اپنے کسی بھی android موبائل میں ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو like کریے گا چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریے گا